کراچی کوئیٹا ملتان گھوٹ کی جھنگ گلگیٹ ایبٹ آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں آشورہ کے جلوس برامد ہو گئے ہزاروں بچوں بڑوں خواتین اور بزرگوں کی جلوسوں میں شرکت ازادار نوحہ و ماتن کے ذریعے شہدائی کربلا کی حضور نظران عقیدت پیش کر رہے ہیں شبیع علم تابوت اور زلجنہ کی زیارت لاہور کی نصار حویلی سے برامد جلوس میں ہزاروں ازاداروں کی بڑی تعداد میں شرکت حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر کی آخری آزان کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے پر مظالم کے غم میں زنجیروں کا ماتم ماتمی دستے شہدائی کربلا کے حضور نظران عقیدت پیش کر رہے ہیں جلوسوں کے اختتام پر مجالی سے شام غریبہ منقد ہوں گی امام عالی مقام ان کے عزیزوں اور ساتھیوں کی شہادت کے بعد نبی کے گھرانے کی خواتین پر مظالم بیان کیے جائیں گے سیکیورٹی کے سخت انتظامات مختلف شہروں میں جلوسوں کے داسوں پر موبائل فان سربس موطل شہادت امام حسین کا فلسفہ ظلم جبر کے خلاف ہر قیمت پر ڈٹ جانا ہے صدر مملکت عارف الوی کا یوم آشور کے موقع پر پیغام کہا حضرت امام حسین نے اسلام کی حقیقی تعلیمات کے تحفظ کے لیے اپنے خاندان اور ساتھیوں سمیت اپنی جان قربان کر دی آج حضرت امام حسین کا پیغام پوری دنیا کے مسلمانوں میں گونج رہا ہے وزیر اعظم نے کہا کہ حضرت امام حسین نے اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ کربلا میں ظلم کا مقابلہ کیا یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم و جبر کے خلاف کھڑا ہونا ایک مسلمان کا اخلاقی فرض ہے حضرت امام حسین کی قربانی ہمیں گیر متزلزل ایمان راست بازی اور انصاف کے حصول کا انمول سبق سکھاتی ہے لاہور میں مسلہ دار بارش کے بعد لیسکو کے پچھانوے فیڈر سے بجلی کی سپلائے موطر لیسکو ترجمان کے مطابق شدید بارش کے باعث مختلف علاقوں میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے بجلی بحالی میں مشکلات تساننا سارفین سے بارش کے دوران بجلی تنصیبات سے دور رہنے کی اپیل ادھر شیخ اپورا میں بارش کے بعد نشیبی علاقے زیریاب آگئے کراچی کے بیشتر علاقوں میں بوندہ باندھی اسطور میں کئی گھنٹوں سے جاری مسلہ دار بارش کے باعث موسم سرد ہو گیا میک میں موسمیات پجھاب کے مختلف حضلہ میں یکم اگست تک توفانی بارشیں جاری رہنے کی پیش کوئی کر دی تراسی کی ملیر ندی میں نہاتے ہوئے دو نوجوان دوب کر جام بھاک نوجوانوں کی شناکت اکرام اور شازیب کے ناموں سے ہوئی دونوں نوجوان چا فیصل گلچن غزالی کے رہائشی تھے چین کے نائب وزیر اعظم تیس جولائی کو دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے ذرائع کے مطابق چینی نائب وزیر اعظم سی پیکٹ دس سال مکمل ہونے پر تقریب شرکت اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور دیگر حکومتی شخصیات سے بھی چینی نائب وزیر اعظم کی ملاقاتیں شیڈیول ہیں وزیر اعظم شہباز شریف متحدہ عرب امارات کا مقتصر دورہ کر کے وطن واپس پہنچ گئے